یہ پل ہے شب آج کا آتے ہیں ہم تیرے بار پہ من میں بزی ہے تیری آستہ ہاتھوں میں گل ہے پیار پہ یہ پل ہے شب آج کا آتے ہیں ہم تیرے بار پہ من میں بزی ہے تیری آستہ ہاتھوں میں گل ہے پیار پہ تو ہمیں پھارے تو ہی سمحلے تیری دیار پائیں سکا آتے ہیں کامے ہم اپنائے دل دکھ پائیں تیرے بھوم تیرے چرم جیون اپنا آپ سے آیا ہے ہم نے اے پرگو آپ پر پرپا کرے دل کی حلب یہ آرجو تو ہمیں پھارے تو ہی سمحلے تیری دیار پائیں سدا آج کے پویتر مصہ بلیدان کو شروع کرتے ہیں پیتا اور پتر اور پویتر آتما کے نام پر آمین ہمارے پربو ییسو کرسکی کرپا ایشور کا پریم تتھا پویتر آتما کا سہچر آپ سبوں کو پرافت ہو اور آپ کی آتما کے ساتھ کرسک میں پیارے بھائیوں اور بہنوں پویتر مصہ بلیدان ہمارے لئے ایک سندر موقع ہے اوثر ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو پویتر کرتے ہیں اور اپنے آپ میں پریورتن لاتے ہیں یعنی کی مصہ بلیدان میں بھاگ لینے سے پہلے جو میں ہوں یا ہم ہے وہ پویتر مصہ بلیدان کے بعد نہیں رہتے ہیں کیوں کیوں کی ہمارے اندر میں وہ پویترتہ آ جاتا ہے اور اس لئے ہم شد ہوتے ہیں پویتر ہوتے ہیں اور پربو کے جیسا بن جاتے ہیں سمپون پویتر مصہ بلیدان میں ہم پربو کے بارے میں منن کرتے ہیں اور اس کے جریعے پربو کی آشش کو پاتے ہیں یاد رکھیں جب پربو کی آشش ہمارے جیون میں بہتی ہے ہم پربو کے جیسا بن جاتے ہیں سندر ادھارن ییسو کے بارے میں دیکھیں جب ان کا روپانترن ہوتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے مکھ چہرہ کپڑیں سب کچھ بدل جاتا ہے اور ایک کے انوکھا محول بنتا ہے ٹھیک اسی پرکار ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو آئیے اس پویتر مصہ بلیدان میں جب ہم بھاگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم بھی ایسے انوکھا محول میں آ پائیں اور ایک طرح سے گہرہ انوبھاؤ ہمیں مل پائیں آنکھیں بند کیجئے ہاتھوں کو کھلا رکھئے اور آئیے کچھ پل ہم اپنے بکتکت جیون کے بارے میں جانچے پرکھیں اپنے من کو جانچے ہدے کو درشتی کو جوان کو بیوہار کو کرم کو ان کے جریعے ہم پاپ پی پاپ کرتے جاتے ہیں اور وچن بتاتا ہے پاپ کی دوارہ ہم کہاں جاتے ہیں کیسے گرتے ہیں لیکن اشور ہمیں وردان دیتے ہیں موقع دیتے ہیں ان کے پتر کہلانے کے لئے ان کے پتر جیسا بیوہار کرنے کے لئے آئیے اپنے پاپوں کے پرتی پر شہطاب کریں معافی مانگیں اور شمای اچنا کا گیت گائیں تیرے چرنوں میں نقمہ تک ہے ہم تیرے چرنوں میں نقمہ تک ہے ہم کرنا ساگر کو جیانی دان کو کرنا ساگر کو جیانی دان کو جیانی دان تیرے چرنوں میں نتماس تک ہے ہم سروشکتی مہنیشور ہم لوگوں پر دیان کرے اور ہمارے پاپ شما کر ہم کو انت جیون پردان کرے آمین آئیے بڑی خوشی اور اومنگ کے ساتھ مہمہ کا گیت گائیں گے سب جن میں درگائے ہم پیشور کی کہیں گا خوشی اور اومنگ کے مانگ کو شاکی ملے آتے ہم تیرا دن گاہے رن میں تجھے کہتے تیری پشنسا تیری پوچا مہمہ تیری آتے سب جن مل کر آئے ہم ایشور کی مہمہ سب جن مل کر آئے ہم سب جن مل کر آئے ہم سب جن مل کر آئے ہم ایشور کی مہمہ بھو منکل کے مانگ کو شاکی ملے آتے ہے طب یہ شم شیحہ خت پر بیشور کے پاہ چکت کے حر نے حال بتے ہماری خند سب چل ملکت آئے ہم ایشر کی مہمان تو مندل کے مانمتوں شاکھی بھی دے اور دیں اے بل کو ہی سامی تو خب پر بے شور آون آخا سنگ وراج مہمان تری ہو دیں سب چل ملکت آئے ہم ایشر کی مہمان تو مندل کے مانم کو شاکھی بھی دے اور دیں شاکھی بھی دے اور دیں شاکھی بھی دے اور دیں اے کچھ پلانکی بند کیجئے اپنے بیکتیگت نیویدن کو پربو کی چرنوں پر سمرپیت کیجئے پربو ہمیں آشش دیں ہم پراتنہ کریں ہے شکتی شالی ایشر تیری ہی دوارہ ہمیں سبھی اتم دان پرافت ہوتے ہیں ہمارے ہیدیوں میں اپنا پریم پر جوالت کر تاکہ ہم سردھا پوروک تیری سیوہ کریں ہمارے ابھیانتر میں اپنے وردانوں کو سنچت رکھ اور پریم سے انہیں پوشت کر ہمارے پربو تیرے پوتریے سوکریسٹ کی دوارہ جو تیرے تتھا پویتر آتما کے سنگ ایک ایشر ہو کر یوگان یک جیتے اور راجے کرتے ہیں آمین ورس کا بائیسوہ اتوار پہلا پاٹ پروکتہ گرند ادھیائی تین پشنکھائیں سترہ سے بیس اٹھائیس سے انتیس ہی پوتر نمرتہ سے اپنا بیوشائی کرو اور لوگ تمہیں دانسیل بیکتی سے بھی ادھک پیار کریں گے تم جتنے ادھک بڑے ہو اتنے ہی ادھک نمبر بنو اس پرکار تم پربو کے کرپاپاتر بن جاؤ گے پربو کا سامرت اتی ادھک مہان ہے کنٹو وہ وینمر لوگوں کی سردھانجلی سوکار کرتا ہے اہنکاری کے روگ کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ برائی نے اس میں جڑ پکڑ لی ہے سمجھدار منوشیہ درشت تانتوں پر ویچار کرتا ہے جو کان لگا کر سنتا ہے وہ مونی کو پری ہے یا پربو کی واری ہے اسوڑ کو دھنیواد تیرے گیت گاؤں تیرے سنکھوں میں پاؤں میں زیون کا آنند تجھ میں تبو تیرے تیرے گیت گاؤں تیرے سنکھوں میں پاؤں میں زیون کا آنند تجھ میں مجھے تیرے کاماشا مجھے مجھے جز مجھے 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 بس مجھے 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 اینجان شاہر نے سنکھے مجھے مجھے تم تیرے گیت گاؤں تیرے سنگاہوں میں پاؤں میں جیوان کا آنند تجھ میں تبو تُو ہی میری چوتی پربو تُو ہے میرا مسیح تُو ہی میری چوتی پربو تُو ہے میرا مسیح تُو ہے میرا مسیح تیرے گیت گاؤں تیرے سنگاہوں میں پاؤں میں جیوان کا آنند تجھ میں تبو آنند تجھ میں تبو دوسرا پار ایبرانیوں کی نام سند پولوس کا پتر ادھیائے بارہ پتسنکیہ اٹھارہ سونیس بائیسے چوبیس آپ لوگ سیون پربت جیونت ایشور کے نگر سورگی ییرسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں آپ لوگ ایسے پربت کے نکٹ نہیں پہنچے ہیں جسے آپ سپرس کر سکتے ہیں یہاں نہ تو سنائی پربت کی دھدکتی اگنی ہے اور نہ کالے بادل نہ گھور اندکار بابندر تُرہی کا نیناد اور نہ بولنے والے کی ایسے وانی جسے سن کر اسرائیل بینے کرتے تھے کہ وہاں پھر ہم سے کچھ نہ کہے آپ لوگ سیون پربت جیونت ایشور کے نگر سورگی ییرسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں جہاں لاکھوں سورگ دوتھ سورگ کے پہلے ناگریکوں کا آنند میں سمودھائے سبوں کا نیائے کرتا ایشور دھرمیوں کی پورنت پرابت آتمائے اور نوین ویدھان کے مدیست یہ سبھی راجمان ہے جن کا چھڑکایا ہوا رکت حابل کے رکت سے کہیں ادھک کلینکاری ہے یا پربو کی وانی ہے ایشور کو دھنے واد موسیقی ایک ساتھ سے چودہ تک جو اپنے کو بڑا مانتا ہے وہ چھوٹا بنایا جائے گا اور جو اپنے کو چھوٹا مانتا ہے وہ بڑا بنایا جائے گا کسی وشرام کے دن ییسو ایک پرمکھ فیریسی کی یہاں بھوجن کرنے گئے وہ لوگ ان کی نگرانی کر رہے تھے ییسو نے اتیتیوں کو مکھیا مکھیا اسدھان چنتے دیکھ کر انہیں یہ درستان تو سنایا ویوہ میں نیمانتریت ہونے پر سب سے اگلے اسدھان پر مت بیٹھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پرتشتھت کوئی اتیتھی نیمانتریت ہو اور جس نے تم دونوں کو نیمانترن دیا ہے وہاں آ کر تم سے کہے انہیں اپنی جگہ دیجئے اور تمہیں لجت ہو کر سب سے پیچھلے اسدھان پر بیٹھنا پڑے پرنتو جب تمہیں نیمانترن ملے تو جا کر سب سے پیچھلے اسدھان پر بیٹھو جس سے نیمانترن دینے والا آ کر تم سے یہ کہے بندھو آگے بڑھ کر بیٹھئے اس پرکار سبھی اتیتھیوں کے سامنے تمہارا سممان ہوگا کیونکہ جو اپنے کو بڑا مانتا ہے وہاں چھوٹا بنایا جائے گا اور جو اپنے کو چھوٹا مانتا ہے وہاں بڑا بنایا جائے گا پھر ییسو نے اپنے نیمانترن دینے والوں سے کہا جب تم دو پہر یا شام کا بھوجن دو تو نہ تو اپنے مطروں کو بلاؤو اور نہ اپنے بھائیوں کو نہ اپنے کٹمبیوں کو اور نہ دھنی پڑوسیوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تمہیں نیمانترن دے کر بدلہ چکا دے پر جب تم بھوج دو تو کنگالوں لولوں لنگڑوں اور اندھوں کو بلاؤو تم دھنیا ہوں گے کہ بدلہ چکانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ دھرمیوں کے پنورتھان کے سمیں تمہارا بدلہ چکا دیا جائے گا یا پربو کا دیویا سو سمچار ہے ہے کریشت تیری ستی ہو کریشت میں پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ماتہ کلیسیہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم تین پانٹھوں پر منن چینطن کریں پہلا پانٹ دوسرا پانٹ آؤسو سمچار پر آج کے دو پانٹھوں ارثات پرثم پانٹ آؤسو سمچار میں تقریباً ایک ہی سندیش کو پاتے ہیں اور وہ سندیش ہے نمبرتہ دینتہ اور وی نمبرتہ کلیسیہ اور وچن ہمیں احوان کرتی ہے کہ ہم نمبر ونے ونیت ونے دین ہین بنے اور جب ہم یہ بنتے ہیں پرمیشور کی آشش ہمارے جیون میں بہتی ہے اور پرمیشور کے دوارہ ہم اونچہ اٹھائے جاتے ہیں اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ہم بیبل میں پاتے ہیں بیبل میں ہم ادھارن پائیں گے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو چھوٹے بنائے ہیں پرمیشور نے انہیں اونچہ اٹھایا ہے گھٹنائیں دیکھتے ہیں بیبل میں لوگ جیتنے بھی ہیں اپنے آپ کو ایک طرح سے تُچھ سمجھے پاپی سمجھے پرمیشور نے انہیں اونچہ اٹھایا ہے اور بھرپور آشش اور کرپا پردان کیا ہے یہ بیبل کے دوارہ سلسلہ کو پاتے ہیں سندر ادھارن فیرسی اور ناکے دار کے بارے میں دیکھئے جو مندر میں پروش کرتے ہیں دونوں اپنی شیلی کے انسار اپنی اچھا اور مرجی کے انسار پراتھنا کرتے ہیں فیرسی سینہ تانکرز پرمیشور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہی ناکے دار اپنے آپ کو نمبر بناتے ہیں اپنے آپ کو نیچے کرتے ہیں اپنے آپ کو سویکار کرتے ہیں کہ میں پاپی ہوں پرمیشور ان کی پراتھنا کو سنتے ہیں اور انہیں اوپر اٹھاتے ہیں ٹھیک اسی پرکار بیبل میں دوسری گھٹنا پڑتے ہیں وہ جکیوس کے بارے میں اتنا مہا پاپی رہا پاپ پہ پاپ کرتے گیا لیکن جب ان کے من میں اچھا جاگی کہ میں پربو کے پاس جاؤں گا دیکھوں گا ملوں گا پربو ییسو مسیح انہیں مل جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے من اور ہدے میں ٹھان لیا میں پاپی ہوں میں پاپی ہوں اس طرح سے بیبل میں ہم دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں پرمیشور انہیں اونچا کرتے ہیں فلیپیوں کے نام پتر ادھے دو واقعہ چھے سے آگے پڑھیں گے وہاں پہ پربو ییسو مسیح کے بارے میں ونن ہے وچن بتاتا ہے پربو ییسو مسیح ییسو مسیح کی پتر تھے اور ییسو مسیح کی پتر تھے اور ییسو مسیح کی پتر تھے بلکہ اپنے آپ کو داس بنایا سیوک بنایا اور انت میں وچن بتاتا ہے پرمیشور نے انہیں اونچا اٹھایا صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے ناموں نام کو سب ناموں میں سروشریشتھ بنایا یہ پرمیشور کی درستی ہے کرسط میں پیارے بھائیوں اور بہنوں ماناؤں درستی کیا ہے ہم سب سے پہلے بڑے اسثان پہ جانا سوئیکار کرتے ہیں بڑا بننا بڑے اسثان کو سوئیکار کرنا اپنے نام کو ہمیشہ اونچا رکھنا اپنے آپ کو آگے رکھنا یہ ہماری شیلی ہے یہ ہمارا بکتیتوہ ہے لیکن پرمیشور کی شیلی بلکل بھی پریت ہے وہ چھوٹے سے شروع کرتے ہیں تجھ سے شروع کرتے ہیں اور اونچائی تک لے جالتے ہیں آج وچنوں کے دوارہ ہمیں سندیش دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم چھوٹا نہیں بنیں گے یا چھوٹے نہیں بنیں گے تب تک پربو کی آشش اور کرپا پاتر نہیں بنیں گے اور آشش کو نہیں پائیں گے اور اس کے بارے میں پراثم پارٹ میں پڑتے ہیں جو پراغکتہ گرند سے لیا گیا ہے وہاں پہ وچن بتاتا ہے نمبر بن جاؤ اور پربو تم پر دیا دیشتی کرے گا نمبر بن جاؤ اور تم پر پربو دیا دیشتی کرے گا آگے وچن میں پڑتے ہیں ہے پتر نمبرتہ سے اپنا بیوسائیں کرو اور لوگ تمہیں دانشیل بیکتی سے بھی ادھک پیار کریں گے جب آپ نمبر بن جائیں گے ہم نمبر بن جائیں گے تو لوگ ہمیں اتنا زیادہ پیار کریں گے جو دان دیتے ہیں اچھے سوہباؤ اور اچھے چرطر والے انسان سے بھی زیادہ منشیل ہمیں پیار کرنا شروع کریں گے اتنا مہتوہ ہے جب ہم نمبر بنتے ہیں اور نمبرتہ کے بارے میں ییسو مسیح ہمیں شکشہ دیتے ہیں کہ کیسے ہمیں نمبر بننا ہے ونیت بننا ہے دین ہین بننا ہے کرسط میں پیارے بھائیوں اور بہنوں جب ہم پربو ییسو مسیح کے جیون کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی جیونی کی بارے میں پڑھتے ہیں کہیں ساری شکشہ ہمیں پرافت ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھیں پربو ییسو مسیح ایشور تھے ایشور ہے اور ایشور کے پتر بھی ہے اتنا ہونے کی بوجود جب اس پرتوی پرمانوں کے روپ میں آتے ہیں انہوں نے ایک گوشالہ میں جنم لینا سویکار کیا جنم لیا یہ کیا درشات ہے دین ہتا کو درشات ہے نمبرتہ کو درشات ہے اتنا ہی نہیں جب جنم لیتے ہیں پرتوی پر انہوں نے تیش ورشوں تک نردھانتہ کا جیون جیا تیش ورشوں تک نردھانتہ کا جیون جیا اور یہ بھی نمبرتہ کو درشات ہے ایشور کا پتر ہونے کے بوجود بھی اور ایشور کا پتر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نردھانتہ کا جیون جیا اتنا ہی نہیں آگے ہم موچن میں پڑھیں گے کہ وہ ایشور کا پتر ہونے پر بھی بڑھائی کا پتر کہلانا سویکار کیا ایشور کا پتر ہونے کے بوجود بھی اُنہوں نے بڑھائی کا پتر کہلانا سویکار کیا یہ کیا درشات ہے یہ پربو ییسو مسیح کا نمرتہ کو درشاتہ ہے دینتہ کو درشاتہ ہے اتنا ہی نہیں جب وہ مشن کارے شروع کرتے ہیں سب سے زیادہ سمیں اور سب سے زیادہ سمیں کن کے پاس رہتے ہیں دین دکھیوں لنگڑے لولہے روگیوں کے ساتھ سمیں بیتاتے ہیں ان کا پکش لیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ پناہ پربو ییسو مسیح کا دینتہ کو درشاتہ ہے کرس میں پیارے بھائیوں بہنوں آئیے ایسے سندر ادھارن کو ہم اپنے جیون میں چاریتارت کریں صرف ییسو ہی نہیں بلکہ ماں مریم کے بارے میں دیکھیں ماتہ مریم بھی جب پربو کی ماں بنی انہوں نے اپنے آپ کو دین بنائی اور انتیم پل تک وہا دین داسی بنی رہی اور اس کے بارے میں شم بتاتی ہے ہم پڑھیں گے وچن میں لوکس کے سوسما چار ادھے ایک واقعہ سیتالی سے آگے پڑھتے ہیں ماتہ مریم اس پرکار بھجن کرتی ہے گاتی ہے میری آتما پربو کا گنگان کرتی ہے میرا من اپنے مکتی داتا ایشور میں آنند بناتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دین داسی پر کرپا درستی کی ہے اب سے سب پیڑیاں مجھے دھنے کہیں گے ماتہ مریم نے جانا کہ اب میں پربو کی ماں بن چکی ہوں ماں بننے کے بہوزود بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا ہی بنائیں رکھی اور پرمیشر سب ناریوں میں دھنے بناتے ہیں ماہان بناتے ہیں تو یہ ہمارے لئے سندیش ہے اور آج کے تقریباً تینوں پارٹھوں کے دوارہ ہمیں نمبر بننے کے لئے وہاں سندیش پرافت ہوتا ہے جب ہم نمبر بنتے ہیں تو دوسرے پارٹ میں ہم پرویش کرتے ہیں تب ہم پربو کے نیوانس اسثان پہ پہنچتے ہیں پربو کے نیوانس اسثان جہاں پہ پربو ہے پربو کے اوپستیتی ہے پربو کا انوبہو کر پاتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب ہم نمبر بنتے ہیں تو کریشت میں پیارے بھائیو اور بہنوں آئیے ہم وشے شروع سے اپنے بیکتیتوہ کو پربو کے چرنوں پہ سمرپیت کریں پربو سے آشش مانگے کہ پربو جس مار پہ تو چلا ہے جس سکشہ کو تو نے ہمیں پردان کیا ہے اسے عمل کرنے دھارن کرنے کے لئے سویکار کرنے کے لئے شکتی اور کرپا پردان کیجے دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں جب ہم نمبر بنتے ہیں ہماری جیون میں کئی ساری کاریاں ہوتی ہیں اور ان میں سے پہلا کاریاں کیا ہے ہمارا جیون آ کر شک ہوتا ہے اب سنسار میں دیکھ لیجئے آس پڑوس میں ہی دیکھ لیجئے جو بیکتی نمبرتہ کا جیون جیتا ہے دینتہ کا جیون جیتا ہے ان کا جیون گریب ہوتے ہوئے بھی پریشتی میں جوزتے ہوئے بھی کتنا آکرشک ہوتا ہے لوگ ان کے پاس میں جانا پسند کرتے ہیں ان کی شبدوں کو سننا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ سمائے بیتانا پسند کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے سننے باتیں کرنے میں سکون اور شانتی پرافت ہوتی ہے یہ آکرشک ہوتا ہے دوسرا جب ہم نمبرتہ کا جیون جیتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں پربو کے جیسا بننے کا پریاش کرتے ہیں وہ شگند وہ خوشبو ہم سے نکلتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے پربو ییسو مسیح کی جیون کو دیکھ لیجئے نمبرتہ کی خوشبو لوگوں تک پہنچتی ہے اور کہا جائے تو ہمارے پاس تک پہنچی ہے ٹھیک اسی پریکار جب ہم نمبر بنتے ہیں ہماری خوشبو اور نمبرتہ کی خوشبو لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگ بھی اپنے جیون کو بدلنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا جیون آکر شک بنتے ہیں آئیے آج ہم پربو سے پراتھنا کریں کہ پربو ہمیں آشش دے کرپا دیں تاکہ جو مارگ وچن کے دوارہ پاتے ہیں ییسو کے دوارہ پاتے ہیں ییسو کی شکشاؤں کے دوارہ پاتے ہیں ان مارگوں پہ چل پائیں وشش کر کے نمبرتہ دینتہ اور وی نمبرتہ کے مارگ پر پربو اس پہ چلنے کے لئے ہمیں آشش اور کرپا پردان کریں پتہ اور پتر اور پویتر آتما کے نام پر آمین آئے ہم اپنے وشوانس کو پرکڑ کرتے ہوئے پریریتوں کا دھرمسار ایک ساتھ بولے میں سروشکتی مان پتہ سورگار پرتوی سب درشیہ اور آدرشیہ وستوں کے سرسٹی کرتا ایک ہی ایشور میں وشوانس کرتا ہوں میں ایشور کے ایک لوتے پتر ایک ہی پربو ییسو کریست میں وشوانس کرتا ہوں جو اپنی یوگوں کے پہلے پتہ سے اتپن ہے وہ ایشور سے اتپن ایشور پرکاش سے اتپن پرکاش سچے ایشور سے اتپن سچا ایشور ہے وہ بنایا ہوا نہیں بلکہ اتپن ہوا ہے وہ پتہ کے ساتھ ایک دتوہ ہے اسی کے دوارہ سب کچھ سرسٹ ہوا ہے وہ ہم منوشوں کے لئے اور ہماری مکتی کے لئے سرسٹ سے اترا اور پویتر آتما کے دوارہ کواری مریان سے اردھارن کر منوش بنا اس نے پونٹس پلانٹس کے سمیں دکھ بھوگا وہ ہمارے لئے کروز پر ٹھوکا گیا مر گیا ہے اور دفنایا گیا اور دھرمگرند کے انوشہ تیسرے دن پھر سے جی اٹھا وہ سورگ میں آروہیت ہوا اور پتہ کے دائنے ویراجمان ہے وہاں جیویت اور مردکوں کا نیائے کرنے مہیمہ کے ساتھ پھر آئے گا اور اس کے راجوں کا کبھی انتر نہیں ہوگا میں پویتر آتما میں وشواس کرتا ہوں وہاں پربو اور جیوان داتا ہے وہاں پتہ اور پتر سے پرشت ہوتا ہے پتہ اور پتر کے ساتھ اس کی آرادنا اور مہیمہ ہوتی ہے وہاں نبیوں کے مک سے بولا ہے میں ایک پویتر کاتلیک تتھا پریرے کی کلیسیا میں وشواس کرتا ہوں میں پاپوں کی شما کے لئے ایک ہی ببتسمہ سکار کرتا ہوں اور مردکوں کے پنورتھان تک انت جیون کی وارڈ جوتا ہوں آمین پریے بھائیوں اور بہنوں ایشور نے ہمیں اس ویدی کے سمک اکتر کیا ہے آئیے ہم اس کے سبھی کرپادانوں کے لئے اسے دھنیواد دیں اور کلیسیا کے اوشکتاؤں کے لئے پراتھ نہ کریں آپ کا نوا کیا ہوگا ہے پتہ ہماری پراتھ نہ سن ہے پتہ ہماری پراتھ نہ سن ہے پتہ پرمیسور ہم پراتھ نہ کرتے ہیں سن پتہ پرانسس اور ماتا کلیسیا کے لئے تو انہیں اپنے پویتر آتما سے بھڑ دے اور اپنا ابھیسیک پردان کر تاکہ تیری اچھا ان میں پوری ہو سکے اس کے لئے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ہے پتہ ہماری پراتھ نہ سن ہے پتہ پرمیسور ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ان سبھی چھاتر چھاتراؤں کے لئے جو پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں تو انہیں اپنی پرگیاں اور بودھ دی پردان کر اور ان کے لئے اچھا پرابند کر تاکہ پیسوں کی سمسیاں پریوار کی سمسیاں دور ہو سکے اور اپنے پڑھائی لکھائی میں اچھی طرح سے من لگا سکے اس کے لئے آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں ہے پتہ ہماری پراتھ نہ سن ہے پتہ پرمیسور ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ان سبھی پریوار کے لئے جن پریوار میں ہر سمیں لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں آپس میں پیار نہیں ہے پرابی ایسو ان میں تو اپنا پویتر آتما کا بھی سیکھ دے اپنے ہاتھوں سے اسپرس کر میرے ایسو ان پریوار میں پریم پریم آ سکے اور سیطان کی ساری بادائیں دور ہو سکے اس کے لئے آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں ہے پتہ ہماری پراتھ نہ سن ہے پتہ پرمیسور ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ان سبھی نیس سنطان بہنوں کے لئے جن کے پاس کوئی سنطان نہیں ہے سنطان کے لئے ترستے رہتے ہیں سادی کے اتنے دن بعد بھی انہیں کوئی سنطان کا وردان نہیں ملا پرابی ایسو تو ان کی سونک کوک کو بھر دے اور انہیں سنطان کا وردان پردان کر اس کے لئے آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں ہے پتہ ہماری پراتھ نہ سن ہے پتہ پرمیسور ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ان سبھی بجرگ ماتا پتاؤں کے لئے جن کا کوئی سہارہ نہیں ہے پڑیوار میں لوگ رہتے ہوئے ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں پرابی ایسو تو ان کا سہارہ بن انہیں اچھا سواست پردان کر اور انہیں اپنے چھتر چھایا میں سرک چھت رک تاکہ اپنا جیون اچھے سے بٹا سکیں اس کے لئے آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں ہے پتہ ہماری پراتھ نہ سن ہے پربو اپنی کلیسیہ کے نویدنوں پر دھیان دے ہم اپنے پونیا فلوں پر نہیں بلکہ تیری دیا پر بھروسہ رکھتے ہیں کرپا کر کے ہماری ساری اوشکتائیں پوری کر ہمارے پربو کریسٹ کے دوارہ آمین تُو ہمارا ہے تبھو رہا ہے تُو ہمارے دکھ میں تُو ہمارا ہے تبھو بے تو تجھے بے یقین بے تجھے کا وہاں بھائی اور بہنوں پراتھ نہ کیجئے کہ سروشکتی مان پتہ ایشوار میرا اور آپ لوگوں کا یہاں بلیدان گرہن کریں پربو اپنے نام کی ستی تتہ مہیمہ کے لیے اور ہمارے تتہ اپنے سمسط پوری کریسیہ کے لاب کے لیے آپ کیا تُو سے بلیدان سوکار کریں ہے پربو یہاں پویتردان ہمیں مکتی دائی آشش پردان کریں جس انسکار کا نسٹھان ہم کر رہے ہیں وہاں تیرے سامس سے پونتا پرافت کریں ہمارے پربو کریسٹ کے دوارہ آمین پربو آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ کی آتما کے ساتھ پربو میں من لگائیے ہم پربو میں من لگائے ہوئے ہیں ہم اپنے پربو پرمیشور کو دھنیاواد دیں یہ اوچیت اور نیائے سنگت ہے ہے پربو پویتر پتان سروشکتی مانا اوشاشو تیسور یہاں واسطہوں میں اوچیت اور نیائے سنگت ہے ہمارا کرتوے تتہ کلیان ہے کہ ہم صدا اور سروتر تجھے دھنیاواد دیں تجھ میں ہی ہمارا جیون ہماری گتی اور ہمارا اسطیتون ہی تھے اس پرتوی پر نیواز کرتے سمیں ہم نہ کئول تیرے پریم کا نتیا انبھاؤ کرتے بلکہ انت جیون کی پرتیگیا کے ادھیکاری بھی بن جاتے ہیں جس آتما کے دوانت تو نے ییسو کو مرتکوں میں سے پنرجیویت کیا اسی کا پرتھم فل پرافت ہونے سے ہمیں یہاں آشاں ملی ہے کہ ہم پاس کا رہسیہ میں ایک چیرستھائی بھاگ پرافت کریں گے اس لئے سبھی سرک دونتوں کے ساتھ مل کر ہم بڑے سمارہ کے ساتھ تو تیراشتھوٹیگان کرتے ہیں पावन पावन व्रमेश्व सकل सूठ के जग के पावन पावन जब पर भ इश्व भ सक न झा का पावन हomo तो ते ु تیرے ہی جائے جائے کاروں سے پاون 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 پاونAPP کاروں سے سکل سوٹ کے جگہ دیشن پاون پاون رہو پرنیشن سکل سوٹ کے جگہ دیشن سک بہی ہے جو آتے ہیں راہ پربو کا جو گاہتے ہیں جن رہی جہ جہ کاروں سے سکل سکتے ہیں رب پاون رہی پاون رہی پاون مہتوپن بھاگ میں پرویش کئے آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں جن رہی پرویشن ہم تو اس سے پراثنہ کرتے ہیں تو ان اپہاروں کو اپنی آتما کے سنسپس سے پویتر کر دے کہ یہ ہماری پربو ییسو کریس کا شریر تتھا رکت بن جائے جب وہ سویسا سے مرتو کے لئے سوپے گئے انہوں نے روٹی لی تجھے دھنیاواں دیا اور روٹی توڑ کر اسے اپنے ششیوں کو دیتے ہوئے کہا تم سب اسے لو اور اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ میرا شریر ہے جو تمہارے لیے بلی چڑھایا جائے گا اسی بھانتی بھوجن کے بعد انہوں نے کٹورہ لیا تجھے دھنیاواں دیا اور اسے اپنے ششیوں کو دیتے ہوئے کہا تم سب اسے لو اور اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرے رکت کا کٹورہ ہے نوین اور اندویوستان کا رکت جو تمہارے اور بہتوں کی پاپوں کی شما کے لیے بہایا جائے گا تم میرے سمرتے میں یہاں کیا کرو یہاں ہے ہمارے وشواس کا رہسیہ ہے وشوا کے ادھار کرتا ہمارا ادھار کر تو نے اپنے کروستہ پنورتھان دوارہ ہمیں مکت کیا ہے اس لیے ہے پربو ہم کریست کی مرتی اور پنورتھان کی سمرتی میں تجھے جیون کی روٹی اور مکتی کا کٹورہ چڑھاتے ہیں ہم تجھے دھنیاواں دیتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے سممک اپستیت ہونے اور اپنے سیوہ کرنے کا سو بھاگیا پردان کیا ہے ہمارے نوہ نوہ نیویدن ہے کہ ہم سب کریست کا شریر اور رکت گرہن کر کے پویتر آتما کے دوارہ ایکتہ کے ستر میں بندھے رہے پربو اور ہمارے سند پتہ فرانسیس ہمارے دھرمادی اکشی یوجین جوسف اور سبھی یاجکوں کے ساتھ وشوہ بھر میں فیلی اپنی کلیسیا کے سدھیلے تتہہ اسے پریم میں سدھ بنا دے ہمارے ان بھائی بہنوں کی بھی سدھیلے جو پنورتھان کی آشا میں پر لوگ سدھا چکے ہیں انہیں اور سبھی مرتکوں کو اپنے درشن کا سو بھاگیا پردان کر ہم سب پہ دیا دستی ڈال کی ہم بھی انت جیون کے سہ بھاگی بنے اور ایشور کی ماتا دھنیا کواری مریم ان کے وردھنیا یوسف دھنیا پریریتوں تتہہ سب سنتوں کے ساتھ جو یگ یگ میں تیرے پرتی وشوست بنے رہے تیرے ستھوٹی اور مہیمہ کر سکے تیرے پتری ایسو کرسٹ کے دوارہ آمین اہی ہم تیرے کی ایشور کا گنگان ایک ساتھ کریں انہیں پربو کرسٹ کے دوارہ انہیں کے ساتھ اور انہیں میں ہی سرب شکتی مان پتہ پرمشور پویتر آتما کے ساتھ سارا گورو تتہ سمان یگان یوگ تیرا ہی ہے آمین 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 ہی ہمارے پتہ جو سوارگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے تیرا راج جی آوے تیرے اچھا جیسے سوارگ میں ہے وہ ایسے اسپرتی پر بھی پوری ہو ہمارا پرتی دن کا آہاراج ہمیں دے اور ہمارے اپراد ہمیں شما کر جیسے ہم بھی اپنے اپرادیوں کو شما کرتے ہیں اور ہمیں پرکشاہ میں نہ ڈال پرت برائے سے بچھا آمین کیونکہ تیرا راج تیرا سامر تھے اور تیری مہمہ انتکال تک بنی رہتی ہے ہی پربو یہ سکریش تو نے اپنے پریریتوں سے کہا ہے میں تمہاں لے شانتی چھوڑ جاتا ہوں اپنی شانتی تمہیں پردان کرتا ہوں تو ہمارے پاپوں پر نہیں اپنی کلیسیہ کے وسواس پہ درشتی ڈال اور کرپا پور وقت اسے شانتی تتھا ایک تا پردان کر تو جو یوگان یک جیتا رہتا اور راجے کرتا ہے آمین پربو کی شانتی صدا آپ لوگوں کے ساتھ رہے اور آپ کے آتما کے ساتھ آئیے ہم پرس پر پریم بھاؤ رکھیں ہی ایشور کے میم نے تو سنسار کے پاپ پر لیتا ہے ہم پر دیا کر ہی ایشور کے میم نے تو سنسار کے پاپ پر لیتا ہے ہم پر دیا کر ہی ایشور کے میم نے تو سنسار کے پاپ پر لیتا ہے ہمیں شانتی پردان کر دیکھیں ایشور کا میمنا جو سنسار کے پاپ پر لیتا ہے دھنے ہے وہ جو پربو کے سبوز میں بلائے جاتے ہیں ہی پربو میں اس شیو کے نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاں بھی کہیں تو ایک ہی شبت کہہ دیجئے اور میری آتما چنگی ہو جائے گی میرے اس دل میں یہ سب آ گیا میرے دیر میں تو اس کا ہو گیا میرے اس دل میں یہ سب آ گیا میرے دیر میں تو اس کا ہو گیا چاہے بھوک ہو چاہے پیاس ہو چاہے دکھ ہو چاہے درد ہو کوئی بھی مجھے اس کے پیان سے کوئی بھی مجھے اس کے پیان سے الگ کبھی نہیں کر سکتا میرے اس دل میں یہ سب آ گیا میرے دیر میں تو اس کا ہو گیا میرے اس دل میں نیسو آ گیا میرے دیر میں تو اس کا ہو گیا چاہے دھوپ ہو چاہے چاہے چاہو ہو چاہے آنڈی ہو چاہے دوپا ہو کوئی بھی مجھے اس کے پیان سے کوئی بھی مجھے اس کے پیان سے میرے اس دل میں یہ سب آ گیا میرے دیر میں تو اس کا ہو گیا میرے اس دل میں یہ سب آ گیا میرے دل میں اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا ہم پراتھنا کریں ہے پربو تو نے سورگ کی ویدی کی اس روٹی سے ہمارا نو نرمان کیا ہے یہاں وہ جن ہمارے ہیدیوں میں پریم کی وردی کریں اور پڑوسی پریم کے دوارہ تیری سیوہ کرنے کی پریر نہ دیں یہاں وینے سن لے ہمارے پربو کرسط کے دوارہ آمین ربو آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ کی آتما کے ساتھ سروشکتی مانی ایشور پتا اور پتر اور پویتر آتما آپ سبوں کو آشیرواد پردان کریں آمین آپ لوگ بھی دھالیں کرسط کی جوتی جلائے ایشور کو دھنے واد جب سے پیارا کس ہوایا میرا جیوان بدل بدل گیا جب سے میں نے اسے ہپایا میرا جیوان بدل بدل گیا جب سے پیارا کس ہوایا میرا جیوان بدل بدل گیا جب سے میں نے اسے ہپایا میرا جیون بدل بدل گیا اس جہاں کی گندگی سے مجھے چھڑایا جان دیکھر میرا مل میرا دل میرے کھایا میرا مل میرا دل میرے کھایا میرا جیون بدل بدل گیا جب سے پیارا یہ شوایا میرا جیون بدل بدل گیا جب سے میں نے اسے پایا میرا جیون بدل بدل گیا